فواد چودری کہتا ہے کہ نئی پی ٹی ای اصل تو ہم ہی ہیں جو آج کل وکیلوں نے ٹیک آور کیا ہوئے یہ کونسی پی ٹی ای ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ایک ٹویٹ کرتے ہیں فواد چودری میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں فواد چودری کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی اصل قیادت کو تھڑے مکے مار کے جیلوں میں ڈال دیا اور پنامہ میں نواز شیف کے وکیل پارٹی پر مسلط کر دیا امران خان کی قیادت میں شاہ محمود قریشی عمر اجاز چودی محمود الرشید ڈاکٹر یاسمین اور تمام سیاسی قیدیس تحریک کے اصل وارث ہیں جو جیلوں میں گئے اور سختیاں برداشت ہیں انشاءاللہ تحریک انصاف امران خان کے چاہنے والوں کو مایوس نہیں کرے کہ جیلوں میں بند لیڈرشپ اور اصل لوگ واپس آئیں گے سوشل میڈیا ٹرولز اور غیر سنجیدہ لوگ سے پارٹی کی جان چھڑوائیں گے پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ کے نامزل لوگوں کے قبضے کی کوشش ناکام بنا دیں گے ناظرین یہ فواہ چودی صاحب کہتے ہیں فواہ چودی کا کہنا ہے کہ جو اصل لیڈرشپ ہے وہ تھڑے مکے مار کر جیلوں میں ڈال دی ہیں لیکن جو میاں صاحب کے پنامہ کے وکیل تھے ان کو پارٹی سونک دی ہے انہی کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے نا یہ جو راجہ صاحب ہیں سلمان اکرم راجہ ایک اور اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو شاید آپ مجھ سے زیادہ نالیج رکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا فیصل چودی جو فواہ چودری کا بھائی ہے فیصل چودی اس کو جو ان کی کمیٹی تھی وکلا کی کمیٹی پیٹائی کی تھی اس سے باہر نکال دیا شاید اس وجہ سے فواہ چودی ہے پرسنل بھی لے گے ہوں گے بات باقی وکلا کی اپنی پولیٹیکل پولیٹکس ہوتی ہے اس کا ہم اتنا اندر سے جانتے نہیں ہیں لیکن اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا ہوں فیصل چودری کو جو کور کمیٹی تھی پیٹائی کی وکلا کی اس میں سے شاید نکال دیا یہ بھی شاید غصہ ہو فواہ چودی کو دوسری طرف اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکلا جو اندر ڈال دی ہیں پیٹائی میں ان سے یہ فواہ چودی سے شاید خوش نہ ہو اور فواہ چودی ان سے خوش نہ ہو لیکن فواہ چودی کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس ٹائم کے موجودہ اصل حکمران ہیں انہوں نے پیٹائی میں اپنے وکلا ڈال دی ہیں جو نواز شیف کا پنامہ میں جو کیس تھا وہ لڑتے تھے تو یہ صورتحال ناظرین ملکی باقی آپ اس چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ